سبزیوں اور پھلوں کے سرکاری دام کے حوالے سے اور بازار کی قیمتوں میں تضاد برقرار ہے دکاندار منمانی قیمت پر سبزیاں فروق کرنے لگے ہیں اوپن مارکٹ میں سرکاری نرخوں میں عمل درامت نہ ہو سکا آلو کی سرکاری نرخ اسی بازار میں ایک سو دس روپے کلو میں فروق جاری ہے مزید کیا ریٹس ہیں سبزیوں اور پھلوں کے جانے کی اسوا فاطمہ سے چھو اسوا اوپن مارکٹ کے ریٹس میں اور سرکاری نرخوں میں تضاد بامامول جاری ہے ساتھ ساتھ اوپن مارکٹ میں گناہ فروشوں نے بھی عوام کے لئے خریداری خاصی مشکل بنا دی ہے اگر ہم آج کی ریٹس اور اوپن مارکٹ کے ریٹس کے حوالے سے بات کریں تو سبزیوں میں آلو درجہ اول کی سرکاری قیمت ہے وہ اسی روپے مقرر ہے لیکن اوپن مارکٹ میں ایک سو دس روپے تک فروغ کیا جارہا ہے اسی طرح سے پیاس درجہ اول کی سرکاری قیمت ایک سو پچیس مقرر کی گئی ہے اوپن مارکٹ میں جو ہے وہ دیڑھ سو روپے تک فروغ دوتا دکھائی دے رہا ہے اسی طرح سے تماتر کی سرکاری نرخ جو ہے وہ پچانوے مقرر ہے اوپن مارکٹ میں جو ہے وہ ایک سو دس سے ایک سو بیس تک فروغ دو رہا ہے اسی طرح سے لیسن کی سرکاری نرخ جو ہے وہ تین سو پین سٹ مقرر ہے لیکن اپن مارکیٹ میں چار سو روپے تک فروخت ہو رہا ہے اسی طرح سے شملہ میچ کے سرکائی نقض جو ہے وہ دو سو مقرر ہے لیکن اپن مارکیٹ میں جو ہے وہ دھائی سو روپے تک فروخت ہوتا دکھائی دے رہا ہے اسی طرح سے اگر ہم کچھ پھلوں کی بات کریں تو کلہ درجہ آول کی جو سرکاری قیمت ہے وہ ایک سو چالیس فی درجن مقرر ہے لیکن اوپن مارکیٹ میں دو سو روپے تک بھی فروخت ہوتا دکھائی دی رہا ہے سیپ کی سرکاری نفض جو ہے وہ دو سو بیس مکرر ہے اوپن مارکیٹ میں دھائی سو سے تین سو روپے تک فروخت ہوتا دکھائی دی رہا ہے زیادہ سے عام چونسا کی سرکاری قیمت ایک سو پچانمی مکرر ہے اوپن مارکیٹ میں جو ہے وہ دھائی سو روپے تک فروخت ہو رہا ہے پیتے کی سرکاری قیمت جو ہے وہ دو سو پانچ مکر ہے آئی جائے تاکہ روز مرہ کی زندگی میں جو ہے وہ پھل اور سبزیاں خاص طور پر جو موسمی پھل اور سبزیاں ہیں ان کی خریداری آسان ہو سکتے ہیں جی جی اسفہ فاطمہ اپ ڈیٹ کے لئے آپ کا بہت شکریہ